موسیقی ناظرین اگردہ پر آپ کو اس پرگرام گیسٹ ان ٹاؤن میں خوشاندید کہتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس پرگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام فرید صاحبی صاحب کی فرزن جناب سربت کا صابری صاحب اور جناب ان کے بھائی جناب محمود غزنوی صابری صاحب جو ہے جرمنی سے تشریف لائیں وہ اس پرگرام کا حصہ ہیں اور ہم اسی حوالے سے وہ تمام پہلوں پر گفتو کر رہے ہیں غلام فرید صاحب کے اس خانوادی کے حوالے سے گفتو جاری ہو ساری ہے اور ہم اسی میں اس وقت جو ہے ہم نے کوشش کی ہے کہ ان کو زوجہ جو ہے بیگم غلام فرید صاحب کو صاحب کو شامل کریں اور ان سے جانے کہ وہ کس طرح سے ان کی شخصیت کو دیکھتی نہیں تو اس پرگرام میں بیگم غلام فرید صاحب کو خوشاندید کہتا ہوں آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں ٹائم دیا ہدایہ ٹی وی کو جاننا میں چاہوں گا کیونکہ ایک ٹائم آپ نے گزارا جناب غلام فرید صاحبی صاحب زور سے بولیے گا بھائی آواز تھوڑی کم آ رہی ہے میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک ٹائم جو گزارا غلام فرید صاحبی صاحب کے ساتھ اور مشکل اور جو بلند مقام تھے اس وہاں تک آپ نے سب کچھ دیکھا تو غلام فرید صاحبی صاحب کی شخصیت کو آپ کس طرح سے دیکھتی ہیں آپ کس طرح سے پایا انہیں آپ نے کیسا پایا آپ نے بھائی ان کی شخصیت تو ایجی تھی کہ کیا میں آپ سے تعریف کروں کیا بتاؤں بہت شخصیت کے مالک تھے اور کبھی خدا نہ کرے کوئی ایسی پریشانی نہیں دیکھی اور یہی خوشیاں دکھائی اللہ تعالی نے بہت اچھی عادت کے مالک تھے بہت اچھی ہر چیز ماشاء اللہ سے قابل تعریف بہت چیز آنا جانا ہم کا کام بچوں میں رہنا ہمارے ساتھ رہنا ہر چیز ماشاء اللہ وہ تھی کہ وہ عمجد صحابری میں سب آگئی سب آگئی اس نے ساری باتیں اپنے میں پہ وہ کر لی اور پھر یہ جو ایک واقعہ جو ہے ہوا جو شہید کیا گیا عمجد صحابری صاحب کو ان کے بعد کے حالات کو میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت کیا حالات ہیں اور کیا واقعات ہیں اور کیا مشکلات ہیں اس وقت اس صحابری برادران کی فیملی کو مشکلات تو یہی ہے کہ وہ خوف بیٹھ گیا جل میں ہمارے کہ بچوں کو باہر نہ نکلنے دیں یہ نہ کریں وہ اسکول جاتے ہیں تو در لگتا ہے گھر میں رہتے ہیں تو در لگتا ہے بس ایک تھوڑا خوف ہمارے جل میں بیٹھ گیا تو کیا کہ دھمکیوں میں سلسل کے بارے ہیں اور اللہ کا شکر ہے اپنے گھر میں جی میں نے کیا کہ دھمکیاں ابھی آ رہی ہیں یا ویسی خوف بیٹھا ہوئے بس ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ کچھ ریڈ بھی ریڈ نہیں آ رہی لیکن وہ خوف بیٹھ گیا کتنا لال گمہ کے بیٹھ گئے یہ کیا ہو گیا یہ کیا ہو رہا ہے مرے تو نہیں ہیں لیکن مرے سے پرے ہو گئے ہیں حالت بہت خراب ہے ایک میری ماں کی کیا اب سب گھر میں ہیں بچوں کی بھائیوں کی حالت بہت خراب ہے اور ظاہر ہر چیز پر یہ اثر پڑا ہے وہ ایک بندہ میرا گیا ہے بچہ ہر چیز پر اثر پڑا ہے ہم تو بہت راجہ سے بڑے بیٹھے ہوئے تھے ہر کام امجد کر لے گا یہاں جانا ہے امجد کرے گا امجد کرے گا اب ہمارے تو ہاتھ پاؤں ٹوٹ گئے بیٹا کیا بتا ہے ہم یہ ہے بس پریشانی ہے کہ باہر نے انکلو یوں نکلو ایک عجیب سی ہمارے ذہن پر خوف ہے ہر چیز پر یہ اثر پڑا ہے کام پر روزگار پر ہر چیز پر یہ دیکھیں آج اس کو گیارہ مہینے ہو گئے ابھی حمدان شریف آئیں گے پوچھا سال ہو جائے گا لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں ایک سال میں یہ کام ہوگا تو کتنا بڑا لگتا ہمیں اور لگتا ہے کہ ہمیں کل کے دن ہی یہ کام ہو گیا آج چاہ چاہ ہو گیا یہ تو ساری زندگی ایسا ہی لگے گا یہ کبھی یہ تو بھولنے والا واقع ہی نہیں بڑا سانی ہے یہ بھولا ہی نہیں جاتا بھائی بلکل بلکل ایک فوٹو ہے جس نازمت دی ہے ہمجد بھی ہے کوئی حکومت کا آدمی ہے میرے نام یاد نہیں آرہا بڑ جا بیٹا تو وہ اس میں فرام میں نہیں تھا وہ چھوٹی بہو وہاں بیٹھے میں ٹرینک روم میں بچوں کو پڑھا رہی تھی تو وہ فوٹو پتا نہیں کہاں سایا کہ اڑھ کے اور وہاں آکے گرانی نیچے آکے گیا انہیں اٹھا کے رکھ دیا گر کے آؤں گا اوڑا حوار سے ہیا ویسی اس نے اٹھا کے پھر مارک دیا کہہ رہی ہے امی پھر دوبارہ کیانا میں دیکھو یہ فوٹو میرے پاس ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ کہنا چاہ رہا ہے تو اس نے کہا کہ بھائی کچھ بتانا چاہ رہے ہو تو بتا دو کیا بجائے آپ کیا بتانا چاہ رہے ہو تو بٹھائی آپ ہمارے سب کے لئے ہم سب پر لیچان ہے یہ ہے وہ ہے تو فوٹو میں ابھی تک اپنے پاس لیے بیٹھی ہوں اس میں عزبت بھی بیٹھا ہے اور سربت تلہا بھی ہم جہد اور بھائی اور ایک بندہ ہے کوئی حقوق تھا یہ ہے صحیح اور میں جانا چاہ رہا ہوں کہ جو اس وقت جو محلے والے ہیں وہ آپ کے ساتھ کتنا کوپریٹ کر رہے ہیں اس ثانیے کے بعد بھائی محلے والے تو بچارے کوپریٹ ہی کرتے ہیں کوئی کام ہوتا ہوں وہ بھاگ کے کر دیتے ہیں کوئی مغوانہ اللہ اممہ حملہ دیں کہاں بھیجیں ہم فرنا کام کر دیں اللہ کا شکر ہے جو ہماری گلی محلے کے ہیں باقی لوگوں کی تو ہم جانتے نہیں بچے جانتے ہوں گے لیکن جو ہمارے ہم نے بلکل خریب میں سب اچھے کوئی کام کریں گے یا کوئی بات کریں گے تو آگے آگے بھاگ کے کرتے ہیں ہم اممہ کرتے رہتے ہیں بھائی بھائی اللہ کا شکر ہے سب بہتر ہیں اور جو فرزندگان ہے امجد صاحبی صاحب کے وہ آپ سے کچھ سوالات پوچھتے ہوں گے اس وقت جو جو آپ پہ زکین جی جی اس کے حوالے سے میں جانتے ہیں بچے بجارے چھوٹے ہیں ہم ہم کھیل کھوٹ میں لگ گئے ہیں پڑھنے لکھنے میں لگ گئے ہیں ہم ویسے ہی پیار کریں گے آگے چپٹیں گے جی وہ ایک دو بہنوں سے ایک چھوٹا بھائی ہے ایک اور ان کا بڑا بھائی وہ اپنا مجد کیا نام ہے اس کا اون اون جو ہے وہ بالکل اپنے باپ کی طرح حرکتیں کرتا ہے ہاں کے چپڑ جائے گا ہاں پکڑے گا دادی کیا ہو گیا دادی یوں کرے گا اور بچے سارے ماشاءاللہ محبت کرتے ہیں اللہ بلکل اس کے بچوں کو دیکھا بچوں کو اظہار نہیں کرنا آتا نا اور دیکھیں میں تو آپ سے کہہ رہی ہوں کہ بھئی یوں وہ یہ لیکن بچوں کو اظہار تو کرنا آتا نہیں یا تو شور پہ جائیں گے تو کوئی آگیا ماشاءاللہ مرحبت یہ ادھم مچ جے میڈل آگئے اون محمد میں جاننا چاہ رہا تھا کہ اس وقت جو ہے ابھی تک جو کوپریشن ہے حکومت پاکستان کی وہ کس حد تک ہے گورنمنٹ آف سندھ کتنا آپ کو سپورٹ کر رہی ہے اس وقت تک پاکستان بھائی پوری حکومت آئی ہے ہماری گھر پہ یہ نہیں کہ کوئی نہیں آیا پوری حکومت آئی ہے اور کہہ کے کچھ جاتے ہیں اور کرتے کچھ ہم نے ایک تھوڑی بھی فرمانش کی تھی کہ بھئی تھوڑا سا بچوں کی آبٹنگ کروالا ہوں ایک بیٹا بھی ماہ دوسرا بھی ماہ تو تھوڑا دن کے لیے ہم باہر جانا چاہ رہے تھے لیکن ابھی تک کوئی ہمیں اس کی حطلاح نہیں ملی کس سے آپ نے یہ بات کہی ہے کس کو آپ نے کہا ہے یہ کس سے آپ نے کہا ہے یہ ایک تیلیویجن انٹریویو میں کہا تھا ہاں اچھا انٹریو گورنمنٹ کے کسی گورنمنٹ کے کسی آدمی سے کہا یا صرف تیلیویجن کے کسی انٹریویو میں گئی سب گورنمنٹ کے آدمی ہیں بیٹا سب حکومت آئی ہے میرے گھر پہ یعنی کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو آیا نہیں اور آج تک آرہے ہیں ٹھیک ٹھیک یہ ہے تو ہم چاہ رہے دے گئے بہی چلے بہرحال وہ تو ان کا فرض تھا آنا چاہیے تھا ملک و قوم کا اتنا بڑا سرمایہ اور یہ تو میں سمجھتا یہ اتنا بڑا سدمہ ہے میرا کیا ہے پوری قوم کا یہ سبر ہوتے ہوئے آتے ہیں ابھی تک یہ نہیں گیارہ مہینے ہو گئے ابھی بھی کوئی نہ کوئی پاتھی گئی ابسوز کرنے والے آتے رہتے ہیں اور بھائی صحابیٰی صاحب کو تو کتنے سائی ستائی سال ہو گئے اتنا زبردست میرا بیٹا ارس مناتا تھا یار مناتا تھا انہیں تو امجد نے بھولوا دیا تھا جو سچی پوچھا جائے ہاں ہاں تو بس وہ تو ما شاء اللہ دوسرا صحابیٰی پیدا ہو گیا تھا لے لیا اللہ اللہ کا حکم یہی تھا بلکل یہ عظمت صحابیٰی آگئے ہیں ان سے بات آپ کوئی پوچھ رہا جی جی عظمت صحابی صاحب بلکل بلکل آسلام علیکم عظمت صحابی صاحب یہ بات کیجئے گا اوڑے بیٹا روام علیکم آسلام علیکم آسلام علیکم جیتے رہو خوش رہو آباد رہو خوش آمدید کہتے ہیں ہدایت ٹی وی کے پر آپ کو اور میں یقین طور پر ایزے بھائی جو ہے آپ سے جاننا چاہوں گا کہ کیا پایا آپ نے عظمت صحابی کے اندر اور کیا اب محسوس کرنا کہ جانے کے بعد عظمت صحابی کو ہم کیا بتائیں کہ ہمارے والد کے انتخال کے بعد ہمیں احساس نہیں ہوا تھا اس نے جب سے قدیس خمالی تھی اور ہمیں احساس نہیں ہوا تھا لیکن اس کی جانے کے بعد بہت احساس ہو گیا اور بہت ہم پریشان بھی ہو گئے اور اتنا بڑا صدمہ دے گیا کہ جس کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے لیکن اللہ ہر چیز میں کوئی نہ مسئلہ دوتی وہ جانتا ہے بلکل لیکن یہ کہ اس کا بھلائے بھی نہیں بھول سکتے کوئی بھی سرے تو نہیں بھول پہتے ہمیں ہر جگہ اٹھنا بیٹھنا اس کی کیسٹ وغیرہ یہ وہ تو اس لیے اور ایزے بہت بہت اچھا بہت تھا جی اور بس کیا بتائیں آپ کو بلکل اب میں جاننا چاہوں گا کہ جیسے کہ والدہ نے بھی خوف کا تھوڑا سا ذکر کیا تو کیا آپ لوگ کو کوئی 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 تریڈ وغیرہ تو نہیں ملتی آپ جو بھائی ہیں واپس وقت یار یہ اب تھوڑے زندے جو ایک ابھی بیچ میں جو آپ نے ٹیلی فن ٹیلی ویجن پہ دیکھا ہوگا جی جی تو اس میں کسی خاتون نے ہمیں کوئی کوئی دیئے سے کہ بھائی کچھ لوگ آپ کے پیچھے لگے میں جس کا ہم نے رینجرز اور پولیس سے بھی ذکر کیا تھا ٹھیک ہے اور اس کے بعد کوئی بند بوس ہوا پہ کوئی بند بوس ہوا ان کی طرف سے ہاں پھر انہوں نے پولیس نے جنہوں نے بتائی تھی یہ خبر انہوں نے بتا کہ وہ روڑکی کچھ منٹل لگتی ہے لیکن یہ کہ ہم نے اس کو اگنور نہیں کیا اس کو رکھا ساتھ میں صحیح ہے اب اگنور کرنے کا زمانہ بھی نہیں ہے کسی چیز کے متحمل ہو نہیں سکتے ہم اگر خدا نہ خاصتہ کچھ ایسا ہو جائے بلکہ جی جی اب ہم آ رہے ہیں کھلا ڈولا لے گا ہے کوئی آیا ہے کوئی جایا ہے کنجسٹیز ہیریہ ہے کوئی پتہ نہیں چل سکتا ٹھیک تو اس لئے بچے بھی تھوڑا بڑے خوف دوار ہیں ہم لوگ تو پھر بھی جلے ایک عمر سے نکل چکے ہیں دیکھ بھی لیتے ہیں بھارے بھی لیتے ہیں لیکن بچے تو چھوٹے ہیں نا جی آ جی آ تو ان کے لئے پرابلم مہت زیادہ ہو گئی ہے ٹھیک تو ٹھیک لیکن بھارے بھی ہم لوگ بھی کب تک اللہ 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 نہیں میں نے کہا کہ یہ ہم جس ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھے میں اس ٹیلی ویژن کا نام ہے ہدایت ٹی وی تو میں یہ کہہ رہا ہوں شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارے ہدایت ٹی وی کے وجہ سے ہمارے وزراء کو عمراء کو اللہ پاک ہدایت دے دیں بلکل کسی ایسے جنس کو جو بلکل جو دیکھ رہا ہو خوف خدا ہو انشاءاللہ ہو جائے گا اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے باہر کا موسم بھی ہے بلکل 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 صحیح فرمایا اور بات یہ ہے کہ بات جو ہے وہ تو بہت ہی سمپل ہے کہ آوٹنگ کے لیے کوئی جانا چاہتا ہے لیکن محمدہ پاکستان محمدہ ایسے کیونکہ وہ جو امجد صحابری یا غلام فریض صحابری صاحب عظمت صاحب بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ آپ کا اور جو دہشتگردی کا جو مسئلہ وہاں پہ بنا ہوا ہے اس میں جانے محفوظ نہیں ہیں ابھی بھی محفوظ نہیں ہیں ہاں وہ اس میں کوئی شیک نہیں کہ بہت سائے لوگ اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھیں لیکن اس کے باوجود وہاں ظاہر ہے اس پہ کنٹرول بھی کیا جائے تو کافی ٹائم لگ جائے گا اس کو کہ کس طرح سے اس کو دہشتگردی کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں لیکن لوگ آپ اس میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے پر کہ خیر خواہ ہوں تو میں کافی چیزیں کنٹرول ہوں امران ایک بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو جب میں دیکھتا ہوں تو ما شاء اللہ سے لوگوں میں آپس میں اتنی محبت اور اتنا پیار ہے اور ایک عصار کا جذبہ ہے جذبہ عصار موجود ہے جو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان قائم و طائم ہے ایک عام آدمی میں جو عصار کا جذبہ ہے وہ ما شاء اللہ بہت ہے لیکن حالاتی ایسے ہو گئے ہیں کہ کنٹرول یہ نہیں آ رہے ہیں میں یہ کہنا نہیں چاہ رہا تھا کہ یہ نہ پانی ہے نہ بجلی ہے نہ روزگار ہے نہ صفائی ہے تو مطلب ایک عام آدمی کہاں تک عصار کر سکتا ہے ایک عصار کا بھی تو مطلب وہ ہے محلے کے ساتھ بڑوں کے ساتھ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک جذبہ عصار تو بہرحال یہ ہے کہ اللہ پاک انشاءاللہ بہتر کریں بہتر کرنے والا ہے موضوع کہیں سے کہیں نکل جاتا ہے ظاہر ہے وہ والدہ کی آمد کی ویسے ظاہر ہے اپنے طرح سا ایموشنل بھی ہم جو صاحبی صاحب کی طرف چلے گا اور وہ اس تمام ایریاز کو اب وہ آپ بات کہیں کی بھی کریں وہ بات امی گمہ پھرا کے وہ امجد کے اپنے پہلے لکھے کیا جملہ انہوں نے کہا کہ بھئے انہوں نے سمجد نے تو مجھے صاحبی صاحب کو بولا دیا بلا دیا ہمیں تو یہاں بادشاہ بنا گی بٹھا رکھا تھا اور جو ارس ہوتا تھا اور ارس وغیرہ ہوتا اور جو تقریبات ہوتی اور اس سال جو ارس ہو اس سال کیا اور لوگوں نے لیکن اس کے بغیر نہ تو ظاہر ہے کہ وہ تو غیر جن کی محفل ہوتی ہے وہ خود ہی کرواتے ہیں ہمارا تو ایمان یہ ہے ایمان یہ ہے لیکن وہ جس طرح سے جس محبت سے اور جس بھائی رات بھر کا جاگہ ہوا اور دن بھر وہ ٹینت وغیرہ لگوانے میں اور کھانے پکوانے میں اور یہ کروانے میں اور وہ کروانے پھر رات بھر قوالی سننے میں اور پھر بیٹھنا اور پیسے دینا قوالوں کو بلانا اور بڑے مشایخ ازاد کو بلانا یہ میں بتاؤں کوئی قوالی جو ہے دنیا کا بلکہ کیا پہلا ویل فیر سسٹم ہے پہلا ویل فیر سسٹم کیونکہ اس کے اندر حضر خواجہ مہین الدین چیسی رحمت اللہ علیہ جو یہی کہہ کے ایک گروپ بنا دیا تھا قوال بچہ گروپ کے نام ہے کہ اس میں کام کرنے والے دو ایک ہوتے ہیں لیکن باقی جو ہوتے ہیں وہ شامل باجہ کہلاتے ہیں لیکن یہ کہ ان کا گزر بخار نظر نیاز نظر اللہ نیاز حسین اور جو بھی تورک ملتا تھا اس میں ان کا بھی شیرز ہوتا تھا تیسے ہو جیسے ان کا بھی چھولا جل جاتا تھا اور پھر بڑے بڑے جو یہ جو ہمارے ہیں یہ جو ارس وغیرہ ہوتے ہیں اس کے اندر جو کھانا وغیرہ بنتے ہیں تو اس میں غریب امام ازازہ ترکھاتی ہیں اور ابھی جو چیارٹی ایونٹس پوری دنیا میں ہوتے ہیں اس میں ظاہر کوال حضرات کا ایک بڑا عمران خان صاحب میں انہوں نے نصر فتری خان صاحب کو کہا گیا امجد نے بھی عمران کے لیے کیا ہے امجد نے بھی عمران کے ہسپیٹل کے لیے اور آپ یقین جانئے کہ عمران کے ساتھ سب سے پہلا امیر غلام فری صاحب نے بنایا تھا یہ نائنٹین اس کو یہ راستہ دکھانے والے ہمارے بڑے بھائی تھے یہ جب یہاں ساؤت ایک مگزین نکلتا تھا یہاں سے اگر آپ کو یاد ہو ہماری گوھر صاحب کا تو وہاں عمران سے ہماری ملاقات ہوئی تھی میری اور اببا جی کی تو ہم نے یہ پروگرام بنایا سب بیٹھ کے وہاں پھر اتفاق ایسا ہوا چیاریٹی کے حساب سے اور ویمزر سٹیجم پہ کرنا عرید بھائی نے فرمایا کہلیں عمران میاں اللہ تعالی نے آپ کو بڑی عزت سے شورت سے نواز آئے کچھ ایسا کام کر جاؤ کہ جس سے دنیا میں نام یاد رہے اپنی والدہ کے نام سے کچھ کچھ کر دو ماشاءاللہ اس نے بڑا اچھا ہے پھر اس نے راج ماشاءاللہ نے دیکھے کراچی میں بہت اچھا ہسپیٹل بنا رہا ہے ابھی دو الحمدللہ دو سال پہلے ہم نے ایک پروگرام کیا ایک لاکھ پچاسی ہزار پاؤنڈ کبز کو کہا ہوں وہ تھا یہی کے اوپر یہ مسلم ایڈ والے ہیں مسلم کیر والے مسلم کیر والوں کا ایک پروگرام تھا تو اس کے اندر اسے دو لاکھ سے اوپر پاؤنڈ کے مطلب وہ بنی تھی بلکہ چچا کا پروگرام تھا وہاں لوگ آئے تھے سب نے بڑے بڑے لوگ آئے تھے چلیئے ساہاں حضرت امام علی مقام کا آج وہ بھی سنے ہوں ذکر کرتے ہیں تاکہ یہ رنجو علم دور ہوں بے شک وہ خوشیان بہار ہیں اللہ تعالیٰ بھی ہے ہماری فیملی بڑی ڈسٹرپ ہے بے شک اللہ تعالیٰ سیدنا امام حسین علیہ السلام کی منقبت میں پڑھ رہا ہوں سبحان اللہ انشاءاللہ ان کے طفیل میں مشکلیں آسان ہوسکتے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ یا حسین شہیدِ آزم یا حسین شہیدِ آزم یا امامی یا مولائی یا حسین شہیدِ آزم یا امامی یا مولائی اے خسروِ ملکِ شہادت اسلام ہے تیری کمائی یا حسین شہیدِ آزم محبوبِ خدا کے ہو دل بر محبوبِ خدا کے ہو دل بر اے نورِ نورِ حیدر تیری بات حدیثِ پیمبر تیری مدحت حمدِ الٰہی یا حسین شہیدِ آزم تیری شان ہے سب سے عالا تیری شان ہے سب سے عالا ظلمات میں تجھ سے اجالا تیرا مسکن عرشِ معلہ تیرا مسکن عرشِ معلہ تجھے حاصلِ قربِ الٰہی یا حسین شہیدِ آزم یا امامی یا مولائی اے مالکِ خُلد و جلت اے مالکِ خُلد و جلت اے سایہِ عبرِ رحمت اے سایہِ عبرِ رحمت ہے شافعِ روزِ قیامت ہے شافعِ روزِ قیامت تیرے ہاتھ ہے مشکل کشائی یا حسین شہیدِ آزم ممنونِ کرم ہے انسا ممنونِ کرم ہے انسا ہے تم پہ فرشتِ قُربا ہے جلوہِ نورِ یزدان ہے جلوہِ نورِ یزدان اسلام ہے تیرا فدائی یا حسین شہیدِ آزم یا عمامی یا مولائی اے سرابا نورِ مجسم تیری بات ہے باتِ معظم تیرا اسم ہے اسمِ آزم تیرا اسم ہے اسمِ آزم تیری بات ہے باتِ معظم تیرا اسم ہے اسمِ آزم اے سرابا نورِ مجسم اے سرابا نورِ مجسم تیری ذات بِنَاءِ خُدَائِ یا حسین شہیدِ آزم اے راحت دیدہِ گریاں اے راحت دیدہِ گریاں اے دعفہِ رنجو اسیاں اے دعفہِ رنجو اسیاں یہی ورد ہے وردِ سلیمہ یہی ورد ہے وردِ سلیمہ ملے قیدِ علم سے رہائی یا حسین شہیدِ آزم یا امامی یا مولائی اے خسروِ ملکِ شہادت اسلام ہے تیری کمائی یا حسین شہیدِ آزم سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کہنے سبحان اللہ حضرت صاحب سے ایک چھوڑتی فرمائش میں کروں گا وہ اپنے جو آپ کے مرشد صاحب کا جو کلام ہے کیا کھویا کیا پایا پگلے سننے کا کلام ہے بلکل 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 وہ بھی وہ وہ تو بہت ضروری بہت ضروری کلام ہے لیکن میں نے آتی آپ سے ایک وعدہ کیا تھا میں نے کہا ایسا مضمون لائے ہوں بابا آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا دنیا کیا کہنے دو لینے اس کے بعد پر چلیں ٹھیک لیکن اس پرغام کا اینڈ جو ہے وہ تاجدارِ حرم پر کریں گے ہم اچھا آخری کلام ہوں آپ سے اس کے دو پیسے لگیں گے ہم وہ ضرور سنیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ یار ایک ادھر گرم چاہے بلکل چاہے بلکل چاہے بلکل چاہے گا بلکل چاہے گا تو محضرت آدم سے پہلے محمد کا نور تھا محمد کا نور تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ نام محمد ہے یہی اللہ کے پیارے ہیں یہی اللہ کے پیارے ہیں مسلم کے سہارے ہیں یہی اسلام کے بانی ہیں محمد کے نام پر درود و سلام تھا درود و سلام تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ شاہ مدینہ ہیں یہی تو کملی والے ہیں یہ دائی حلیمہ کے بڑے نازوں کے پالے ہیں بڑے نازوں کے پالے ہیں فیدہ ان پہ اللہ بی صبح شام تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا یہ سرور عالم ہیں یہی امت کے رکھوالے یہی امت کے رکھوالے یہ تو روزہ محشر میں سب کو بخشانے والے ہیں سب کو بخشانے والے ہیں نبیوں میں سب سے اولا اور آلہ تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا بابا آدم سے پہلے محمد کا نور تھا محمد کا نور تھا آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا اور ہمیشہ رہے گا انشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ خوبصورت کلام محمود غزنبی صاحبی صاحب نے پیش کیا ایک مختصر بریک کے بعد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے